سب سے پہلے برائے راست آپ کو لیے چلیں گے فیصل آباد جہاں پر مسلم لیگ نون کے راہنما رانہ سنہ اولا میڈیا سے گفت ہو کر رہا ہے یہ خود اپنا کردار دیکھے یہ انیس سو پچاسی سے پہلے پینیلیس تھا اس کے پاس جو ہے وہ کوئی یعنی کوئی پروپٹی نہیں تھی آج یہ عرب پتی ہے جوے سے اور وہ جو اس نے ٹریننگ کیمپ بنایا ہوا تھا کشمیر مہاجرین کا وہاں سے اس نے پیسہ گٹھا کیا نجائز دولت کے اوپر جو ہے وہ کروڑپتی بنا عرب پتی بنا خود اس کا یہ کردار ہے اور آج میں میڈیا کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس آدمی کا اتنا گھٹیا کردار ہے شروع سے میں میڈیا کے سامنے صرف اسے ایک سوال کروں گا یہ اس کا جواب تو نہیں دے سکے گا لیکن اس کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیاست میں ہم اس لائن کو کروس نہیں کرنا چاہتے جس لائن کو یہ روزانہ کروس کرتے ہیں اگر یہ پنڈی کا بے غیرت شیطان جو ہے اگر اس میں کوئی غیرت ہے یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا سیاسی کارکنوں تو پھر یہ عصیفہ دے حکومت کے فیصلے سے اختلاف کرنے سے پہلے یہ عصیفہ دے گی عصیفہ دے گے پھر اس کے بعد جو ہے یہ سپریم کورٹ جائے اس کے بعد جو ہے یہ احتجاج کرے ہاؤس میں آکے احتجاج کرے کہ جی میں پی اے سی کے چیئرمن کے طور پہ جو ہے وہ نہیں تسلیم کرتا میاں شاہباز شریف کو یہ جو جیلم کے ڈبو صاحب ہیں جو میں نے سوال کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو باجی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے علیمہ باجی اس کا تو حساب دے رہی ہے ہمارے مشرقی معاشرے میں آدمی کے اوپر اپنے اوپر الزام لگ جائے تو لوگ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے لیکن کسی بہن بیٹی پہ الزام لگے تو وہ ہمارے لیے بڑی ایک جو ہے وہ امبرسنگ صورتحال ہوتی لیکن لیکن یہ جو ہے یہ ڈبو صاحب جو ہے یہ میاں صاحبان کے خلاف تو صبح شام جو ہے وہ بات کرتے ہیں لیکن اب یہ بتائیں کہ ان کی باجی کی جو پراپٹی پکڑی گئی ہے باجی ان کی جو ہے وہ امنسٹی جو ہے وہ امنسٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اس کا حساب تو دے نا یہ اتنی پراپٹی جو یورپ میں بھی اور یہاں دبئی میں بھی نکل رہی ہیں اور ان کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں عربوں میں ہے یہ بتایا جائے کہ یہ علیمہ باجی جو ہے یہ اس کا کیا کاروبار ہے جو اس کی پراپٹی پکڑی گئی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جرمانہ ادا کر دیا ہے لیکن یہ تو بتایا نا کہ اس کی منی ٹریل کیا ہے وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں ہمارا یہ موقف ہے کہ جو نمل یونیورسٹی اور شوقت خانم صدقہ زکاة خیرات دیتے رہے یہ وہ پیسے ہیں سارے صدقہ زکاة خیرات کے جو عمران خان نے علیمہ باجی کے ذریعے سے جو ہے وہ یو اے ای میں اور جو ہے وہ یورم میں جو ہے وہ پراپٹیز جو ہے وہ قریدی ہے یہ پیسے وہ ہیں اور وہ بینامی دار ہے اس کے اوپر جی ای ٹی بنائی جائے یہ ڈبو صاحب جو ہیں یہ ادھر ادھر جو ہے یہ جو ہے بات نہ کریں یہ اپنی باجی کا حساب دیں کہ یہ پراپٹی جو ہے یہ کہاں سے انہوں نے حاصل کیا اور کہاں سے یہ جو ہے وہ پیسے لیے ہیں اور وہ منی ٹریل کیا ہے اور ان کو کیوں نہیں انہوں نے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا میرے سوال کے جواب دے میں نے کہا کہ یہ مینسٹر صاحب جو ہے وزیرے ایک میٹھارٹی وزیرے میں سوال کروں وزیرے اطلاعات جو انہوں نے مطالبہ کیا نیب سے نیب سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ خارج کریں تو ہین ہو رہی ہے وزیرے ازم کی نیب سے یہ مطالبہ کریں یا نہ کریں نیب کا کردار ٹو ورڈز آپوزیشن جانب دارانہ ہے اور نیب کا جو احتساب کا عمل ہے وہ انتقام کے ساتھ کیا جا رہا ہے ہم اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے کے سامنے بھی ہم اپنی یہ جو تحفظات ہیں وہ رکھیں گے بھئی اگر انکوئری سٹیج کے اوپر میاں شہباز شریف کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ پرویز خٹک کو کیوں نہیں کیا جا سکتا جسے یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا سکتا عمران خان کو انکوئری سٹیج کے اوپر گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکتا دوسرے لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکتا میاں شہباز شریف پہ تو ابھی تک یہ تین ماہ کی مسلسل کوشش کے باوجود اس کے اوپر ایک رپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے اور یہ جو امیان ڈبو صاحبوں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ لے گئے جی یہ لے گیا وہ کہاں گئے ان کے الزامات کہ جی وہ تین ہزار عرب رپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے سزا تو اب میاں نواز شریف کو دے رہے ہیں کہ آپ نے بیٹے سے پیسے لیے ہیں اس سے پہلے ناہل کیا تھا کہ آپ نے بیٹے سے تنہا نہیں لی فران صاحب یہ پتہ آئیے گا فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زدہری کے ساتھ ڈیل کے لیے ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے عمران خان کوئی دباؤ نہیں جی لیں گے اور کوئی ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کریں گے کیا آپ کوئی دباؤ ڈلوا رہے ہیں عمران خان دباؤ کون ڈا رہے ہیں آپ سے سمجھوتا کیا جائے دیکھیں یہ جو پنڈی کے شیطان اور یہ جیلم کے ڈبو صاحب ہیں ان کے علاوہ تو گورنمنٹ اور کہیں نظر نہیں آ رہی اور یہ بھی روز آ کے کوئی نہ کوئی جھوٹی کہانی جو ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں یہ بتائیں کہ ان کے اوپر کس کا دباؤ ہے لیڈر آف ڈی آپوزیشن نے جو ہے وہ آن ڈی فلور آف ڈی ہاؤس کہا کہ ہمیں کسی اینہ رو کی ضرورت نہیں ہے میاں نواز شریف جو ہے وہ اس وقت سات سال قید لے کے جو ہے وہ جیل میں بیٹھے اور وہ اپنے خلاف ہونے والی انتقامی جو ہے وہ کاروائی کو جو ہے وہ لیگلی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں وہ اپنی لیگل فائٹ لڑ رہے ہیں تو اب یہ بتایا جائے کہ ان کے اوپر پریشر کہاں سے ہے کس کا پریشر جو ہے وہ ان کے اوپر ہے یہ بتائیں اس کا اور یہ اپنا رانہ سناولہ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے